واقعات بچھکن سلطان محمود غز نبی قس نمبر گیارہ اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین ان لڑکیوں کے جاننے والے ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ یہ مندر کی قواریاں کہلاتی تھی اور یہ کتنی قواریاں تھی یہ خود بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی اور پنڈت بھی اچھی طرح جانتے تھے یہ لڑکیاں لوگوں کی نگاہوں میں پاک اور قابل تعظیم سمجھی جاتی تھی مگر یہ کتنی پاک تھی پنڈت اور یہ خود بھی جانتی تھی اس وقت لڑکیوں اور پنڈتوں کے نگاہیں کچھ اور کہہ رہی تھی پنڈت لڑکیوں سے آنکھیں ملانے سے قطرہ رہے تھے راجہ جے پال نے ایک لڑکی کو جو سب سے زیادہ حسین اور نوجوان نظر آ رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑا پنڈت سے کہا کہ اس کی قربانی کر دو لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے قدموں میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن بھی کاٹ دوں گی مگر مہاراج میں کواری نہیں ہوں راجہ نے کہا کہ اگر تمہاری شادی ہو چکی ہے تو پھر تم مندر میں کیوں آئی ہو لڑکی نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے نہ میں کسی کی بیوی ہوں میں مندر کی داسی ہوں اور پنڈت جی مہاراج مجھے ناظرین پنڈت نے لڑکی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی درمیان میں ٹوکتے ہوئے راجہ سے کہا کہ قربانی کے لیے خاص رنگ عمر اور شکل و صورت کی کماری لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے کوئی لڑکی بھی قربانی کے قابل نہیں قربانی کے لیے لڑکی ہم خود تلاش کر لیں گے آپ بے فکر رہے ہیں ہم لڑکی کو پورے چاند کی رات سے لے کر اگلے پورے چاند کی رات تک اپنے پاس رکھیں گے اسے خاص قسم کی غیظہ دیں گے اسے خاص پانی سے غسل دیا جایا کرے گا وہ اپنی زبان سے بولے گی کہ مجھے قربان کر دو اور آپ کو عاشر آباد دے گی اسے اس مندر میں نہیں کسی خاص مقام پر لے جا کر قربان کیا جائے گا ناظرین راجہ نے کہا کہ یہ کام بہت جلد ہو جانا چاہیے بڑے پندیت نے کہا کہ آپ نے قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو دیوتاؤں کا خہر رک گیا ہے آپ سننے ہی رہے کہ گرج کم ہو گئی ہے اور طوفان کا زور تھم گیا ہے راجہ جے پال مندر سے نکل گیا لڑکیوں کے چہروں پر خوف نہیں تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کماری نہیں رہی ناظرین راجہ کے جانے کے بعد بڑے پندیت نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج تم سمجھ گئی ہوں گی کہ ہم نے تم سب کو کمارہ کیوں نہیں رہنے دیا اگر تم سب کماری ہوتی تو آج تم میں سے ایک لڑکی کا سر کاٹ دیا جاتا یا پھر زندہ جلا دی جاتی اور پھر باری باری سب کو قربان کر دیا جاتا ناظرین پندیت کے لہجے میں سنجیدگی اور مطانت تھی جیسے وہ کوئی مذہبی بات کر رہا ہو تم سب اپنے اپنے جسم کی قربانی دے چکی ہو اب مزید تم کو جان کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں راجہ کی سواری برستی بارش میں چلی گئی اور اس کی فوج کے افسر بھی چلے گئے مندر میں پندیت اور لڑکیاں رہ گئیں ناظرین پندیت نے لڑکیوں کو کہا کہ سب پچھلے کمرے میں چلی جائیں سب لڑکیاں پچھلے کمرے میں چلی گئیں تو سب پندیت بھی ان کے پیچھے چلے گئے تو مندر کے اس پچھلے کمرے میں لڑکیاں پندیتوں کی حوث پوری کرنے لگیں اور شیطانیت اپنے اروج پر پہنچ گئی جس وقت راجہ جے پال مندر میں پہنچا تھا اس وقت غزنی کے دونوں جنگی قیدی نظام اُریزی اور قاسم بلخی ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں راجہ کے محل میں لائے گئے ناظرین انہیں لانے کا حکم راجہ جے پال دے کر مندر گیا تھا دونوں کو راجہ کے انتظار میں تنگ سے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا راجہ نے حکم دیا تھا کہ انہیں قید خانے کے گھٹیا کھانے کی بجائے راج محل کا امدہ کھانا دیا جائے راجہ انہیں خوش کر کے وہ جنگی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو انہوں نے راجہ سے چھپا لیا تھا حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسا راز نہیں تھا راجہ نے جرنیلوں سے کہا تھا کہ ان دونوں کو اتنی عیش کروائی جائے کہ ان کے دماغ معاف ہو جائیں پھر وہ ان کے دلوں کو گرفتار کر لے گا ناظرین راجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے راز نہ بتایا تو وہ انہیں بہت بری عذیت دے گا ناظرین دونوں کے لئے کھانا لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے تو انہیں بتایا گیا راج محل کے باورچی نے بنایا ہے تو ان قیدیوں نے کہا کہ ان کے لئے کسی مسلمان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا لایا جائے چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو اور کھانا لانے والا بھی مسلمان ہی ہو چونکہ راجہ کا حکم تھا کہ ان دونوں کا خیال رکھا جائے چنانچہ وہ کھانا واپس لے جایا گیا پھر کچھ دیر بعد ایک مسلمان کھانا لے کر آ گیا انہوں نے پہلے یقین کیا کہ کھانا لانے والا اور بنانے والا مسلمان ہی ہے جب وہ کھانا کھانے لگے تو سپاہی جو ساتھ آئے تھے باہر جڑے گئے چونکہ وہ زنجیروں میں بندے ہوئے تھے اس لئے ان کے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مسلمان ملازم ان کے پاس بیٹھا رہا اس نے چور نگاہوں سے دیکھا کہ سپاہی باہر نکل گئے ہیں تو وہ فارسی زبان میں ان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہاری بڑی خاطر مدارت کی جا رہی ہے یہ سلوک صرف اس مسلمان کے ساتھ کیا جاتا جس کے پاس کوئی قیمتی راز ہو دونوں قیدیوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور وہ بولا اپنا دھیان کھانے میں رکھو اور میری بات سنو اور بات سرگوشیوں میں کرنا ورنہ انہیں شک ہو جائے گا کہ میں تمہارا آدمی ہوں اگر تمہارے پاس کوئی راز ہے تو انہیں نہ بتانا انہیں دھوکے میں رکھنا ورنہ وہ تمہیں ایسے جہنم میں پھینک دیں گے جہاں تم ہر روز بھرو گے اور ہر روز جیو گے انہیں ایسا دھوکہ دیتے رہنا کہ وہ تمہاری زنجیرے کھول دیں میں تمہیں یہاں سے فرار کراؤں گا اور ہاں کسی بھی قسم کے لالچ میں بھی مت آنا اس وقت بارش بجلی کی کڑک اور طوفان کی وجہ سے ان کی باتیں کوئی نہیں سن سکتا تھا لیکن بارش کا زور ٹوٹتے ہی راجہ آ گیا اور اس نے آتے ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا ناظرین راجہ نے کہا کہ میں تم سے وہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں اور ایزی نے کہا ہم ہارنے کے عادی نہیں ہیں اللہ کے سوا ہم کسی کے آگے جھکا نہیں کرتے ہم آپ پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اور آپ کی قوم ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور وعدہ خلافی کرنے کو عبادت سمجھتی ہے اگر ہم زنجیروں میں بندے ہوئے آپ کے ڈر سے آپ کو مسلمانوں کا راز بتا دیں گے تو ہمارے یہ اپنے بھائیوں اپنی قوم اور مسلمانوں کے ساتھ غدداری ہوگی اور قیدی کی حصیت سے ہم اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے ناظرین راجہ نے کہا تو کیا میں تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھوں اور ایزی نے جواب دیا کہ کچھ بھی بنا کر رکھیں ہم قیدی کی حصیت سے رہ کر تم کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے قاسم بلخی نے کہا کہ آپ ہمارے عمرہ اور محافظ دستے کو شہید کر چکے ہیں اور یہ آپ نے ہمارے سلطان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے آپ ہم سے بھی راز لے کر ہمیں قتل کروا دیں گے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس سے بھی زیادہ لشکر لے کر جائیں پھر بھی آپ کا انجام وہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے صرف ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی فوج کے ساتھ بھی ہماری فوج کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں ناظرین قاسم بلخی کی باتیں سن کر راجہ سوچ میں پڑ گیا پھر کچھ دیر بعد بولا کہ میں تمہاری زنجیریں کھلوا دوں گا اور تمہیں قید خانے میں بھی نہیں رکھوں گا اور ایزی نے پوچھا اگر ہم آپ کو راز کی بات بتا دیں گے تو کیا آپ ہمیں رہا کر دیں گے اور غزنی تک جانے کیلئے ہمیں سواری بھی مہیا کریں گے ناظرین راجہ نے کہا کہ جو مانگو گے دوں گا نظام اور ایزی نے کہا کہ ہم چند دن آپ لوگوں کا رویہ دیکھیں گے قید خانے کے سوا آپ جہاں جی چاہے ہمیں رکھے ہم یہاں سے جائیں گے کہا اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے ہاتھ کا ہی بنا ہوا کھانا کھائیں گے ناظرین شکست کے مارے راجہ نے ان کی سب شرطیں منظور کر لیں اور ان کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کھلوا دیں اور حکم دیا کہ ان کے لیے وہی مسلمان ملازم کھانے کا بندوبس کیا کرے گا جو آج ان کے لیے کھانا لے کر گیا تھا انہیں الگ دو کمروں میں بھیج دیا گیا جہاں انہیں ہر قسم کی آسائش اور سہولت فراہم کی گئی لیکن دونوں قیدیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کمروں کے اردگرد پہرے کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے اگلے چند دنوں میں راجہ جے پال کی تمام تر ریاست کے مندروں میں لوگوں کو یہ باراور کرایا گیا کہ مسلمانوں کی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے اور یہ فوج کوئی مندر سلامت نہیں رہنے دے گی اور کسی پندیت کو زندہ نہیں چھوڑے گی المختصر یہ کہ ہندووں کو مسلمانوں کی بربریت اور وحشیت ظاہر کر کے خوب ڈڑایا گیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے مندروں اپنے پندیتوں اور اپنی جوان بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کروائیں مندروں میں مذہبی تعلیم کے بجائے یہی کچھ بتایا جانے لگا ہندووں نے ایک بار پھر اپنے پیٹ باندھی اور اپنی آمدن کا زیادہ سے زیادہ حصہ راجہ کے خزانے میں جمع کرانا شروع کر دیا ناظرین لاہور کے بڑے مندر میں یہ اعلان ہوا کہ تمام لوگ اپنی کماری بیٹیوں کو بھی سات مندر میں لایا کریں وجہ یہ بتائی گئی کہ کماری چونکہ گناہگار نہیں ہوتی اور ان کے جسم پاک ہوتے ہیں اس لیے ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں پندیتوں نے ہندووں کو بھی یہ بتایا کہ ان کا راجہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہے اور جو ہی فوج کی ضروریات کے لیے پیسہ جمع ہو گیا تو راجہ مسلمانوں کے ملک غزنی پر حملہ کر دے گا تاکہ مسلمانوں کو پہلے حملہ کرنے کی محلت ہی نامیرے اور سات عبادت اور دعا کی بھی بہت ضرورت ہے ناظرین اس اعلان کے بعد ہندو وہم پرستوں نے اپنی کماری بیٹیوں کو بڑے مندر میں بھیجنا شروع کر دیا بڑا پندیت ان لڑکیوں کو غور سے دیکھتا اور ان سے دعا کرواتا اس کی وجہ یہ کہ اسے ایک انسانی قربانی کرنے کے لیے ایک کماری لڑکی کا انتخاب کرنا تھا ادھر راجہ جے پال کو اتنی ہوشنا رہی کہ وہ غزنی کے دونوں قیدیوں کی طرف توجہ کر سکتا کیونکہ دوسری ریاستوں کے مہاراجے اس کے پاس لاہور پہنچ گئے تھے جنہوں نے راجہ کو غزنی پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں فراہم کی تھی ان میں کالنجر قنوج گوالیار دلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ناظرین دن راج شکست کے اسباب پر گرم گرم بحث ہوتی رہتی تھی جو ہنگام آرائی تک پہنچ جاتی تھی ان میں کوئی بھی ایسا مہاراجہ نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف وہ اپنی فوج فراہم نہیں کرے گا بلکہ سب نے یہ کہا کہ کس طرح غزنی پر حملہ کر کے سبق دگین اور سلطنت کا خاتمہ کیا جائے ناظرین کالنجر کے مہاراجہ نے کہا کہ اگر ہم غزنی پر قبضہ کر لیں تو آگے عرب پر ہمارے حملے کے لیے راہ کھل جائے گی یہ عظم سم کے دلوں میں اتر جانا چاہیے کہ ہمیں ہندوستان کو مہا بہارت بنا کر دم لینا ہے جس کی سرحدیں دجلہ فراہ تک ہوں گی اس ممبا یعنی چشمہ کو بند کرنا ہے جہاں سے اس نام اٹھا تھا اور وہ ہر طرف پھیلتا گیا اور مزید پھیلتا جا رہا ہے اگر ہم نے یہ اپنا مقصد حاصل نہ کیا تو عرب پر عیسائی چھا جائیں گے مسلمان ریاستوں کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوتی جا رہی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے ان میں عیسائی پور ڈال رہے ہیں اور وہ اپنی خوبصورت لڑکیوں اور شراب کے ذریعے چھوٹی چھوٹی ریاست کے حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں کر رہے ہیں ہم بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے راجہ جے پال نے کہا لیکن ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک جنگی قوت ہیں ابھی جو ہم سب کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں سے زندہ بچ کر واپس آ گئی ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا جو خوف بیٹ گیا ہے کہ مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا وہ زبردست جنگی ماہر ہیں یہ خوف پہلے ان کے دلوں سے ختم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں مل کر سلطان سبکدگین کو ایک بار شکست دینا ہوگی تو ہی یہ خوف ان کے دلوں اور ہماری عوام کے دلوں سے نکل پائے گا اگر ہم غزنی پر قبضہ کر سکیں تو وہاں بیٹ کر ہم عیسائیوں والا طریقہ اختیار کر کے مسلم ریاستوں میں پوٹ دال سکیں گے اور ان کو آپس میں لڑا سکیں گے ایک اور مہراجہ نے کہا کہ ہماری لڑکیاں عیسائی لڑکیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت چلاک ذہین اور تیز ہیں اپنے مذہب کو پھیلانے اپنے ملکوں وسیع کرنے اور اپنے دشمن اور اس کے مذہب کو ختم کرنے کی خاطر ہم اپنی ہزاروں لڑکیاں قربان کر سکتے ہیں اور ہماری لڑکیاں جو اپنے خاون کے مرنے کے بعد خود کو زندہ جلا دیا کرتی ہیں وہ ایسی قربانی بڑے شوق سے دیں گی جس میں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں مگر ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ایسی لڑکی کی عزت قربان کر سکتے ہیں ناظرین راجہ جے پال نے کہا کہ میں ایک لڑکی کی قربانی دے رہا ہوں باقی دن مہاراجے اپنی فوجی کمی پوری کرنے سامان کی فراہمی جانوروں کی خریداری اور نئے بھرتی ہونے والے سپاہیوں کے متعلق منصوبے بناتے رہے ان منصوبوں سے پتا چلتا تھا کہ اب جو غزنی پر حملہ ہوگا سلطان سبکدگین کی فوج اسے روک نہیں پائے گی معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قش نمبر بارہ میں دیکھنا مد بولیے گا مد بولیے گا